I would like to ask you ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ دن بھر محنت کرتی ہیں گھر میں کام کرتی ہیں بچے سنبھالتی ہیں چھوٹی موٹی ذمہ داریاں جو گھر کی ہوتی ہیں ان کا دھیان رکھتی ہیں اپنے ہزبنڈز کی اپنے سسرال والوں کی خدمت کرتی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں لیکن انہیں پورے دن میں دو بول تعریف کے سننے کو نہیں ملتے ایسا کیوں ہے یہ جو آپ انٹرو میں بات کر رہی تھیں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے جب کوئی خاتون کام کر کے گھر آ جاتی ہے تو گھر پہ پھر وہی ہے کہ گھر کی مرگی دال برابر ہے جو کام کوئی ایک ایسی خواتین ہیں جو کہ کام کاج نہیں کرتی جتنی عزت افضائی گھروں میں ان کی ہے اتنی ہی عزت افضائی ان خواتین کی ہے جو گھر کے باہر کام کرتی ہیں اور کوئی نہ کوئی فنینشل ریوارڈ سمیٹ کی لیتی ہیں اس کی بنیادی وجہ ہماری سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو گھرداری ہے گھر سنبھالنا بچے پیدا کرنا بچوں کو پالنا یہ خواتین کا کام ہے اور یہ توقعات ان سے اسی اج میں لگا لی جاتی ہیں جیسے کوئی بچی گھر پہ آتی ہے تو شروع میں اس کو ڈالز دی جاتی ہیں تاکہ یہ انکانشیسلی اس کی ٹریننگ کی جاری ہے کہ اس نے بچوں کو آگے سنبھالنے پھر اس کو گھرداری کے جو ٹوائز ہیں وہ لاکے دیے جاتے ہیں کپس پلیٹس لاکے دیے جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے کوکنگ جو سیٹس ہیں وہ لاکے دیے جاتے ہیں تاکہ اس کا انٹرسٹ اس طرف ڈیولپ ہو اور اگر کوئی بچی یہ بچپن کے اندر مانگتی ہے کہ مجھے کوئی ایسے گیجس چاہیے جو کہ کوئی سکروڈرائیور ہو کوئی چیزوں کو فکس کرنے والا ہو کوئی بلب لگانے والا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں that's not your job you just go for some cooking set لے لو اور آپ اس میں ہی کرو کوئی ڈال لے لو آپ اس پہ کرو یہ لڑکوں کے کام ہیں تو یہ جو societal expectation ہیں جو کہ generations to generations ہمارے تک پہنچی ہیں وہ ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ ہواتین کا کام جو ہے وہ گھر سنبھالنا ہے ایک اور بنیادی وجہ گھرے لو کام جب ہواتین کر رہی ہوتی ہیں تو اس کا کوئی financial وہ contribute نہیں کر رہی ہوتی یہ ایک invisible labor آپ سمجھ لیں کہ وہ کام کر رہی ہیں وہی کام اگر آپ گھر پہ میڈز کو ہائر کر کے کام کروائیں تو آپ اس کا financial contribution دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا دینا پڑے گا آپ سمجھ لیں کہ وہ financial contribution ہے وہ آپ کا پیسہ بچا رہی ہیں اس کام کو کر کے جو کہ آپ کو تین چار خواتین کو یا services کو ہائر کر کے آپ کو انہیں پیسہ دینا پڑے گا ایک اور چیز بڑی important ہے کہ گھر کا ہواتین جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی کوئی social validation نہیں ہے ان کو appreciate نہیں کیا جاتا یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ان کی liability ہے جو وہ پوری کر رہی ہیں یہ وہ کوئی contribute چیزیں نہیں کر پا رہی ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہواتین جو کام کرتی ہیں گھر پہ اگر انہیں کچھ appreciation مل جائے کہ حامد آتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں سارا دن تم کام کرتی رہتی ہو بچوں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہو تو تھوڑا اپنا بھی حیال رکھا کرو صرف اتنا ڈیڑھ فکرہ جو ہے وہ اس کے دن پر کی تھکان جو ہے وہ اتار دے گا اور وہ پھر شدو مت سے اس کام کو اور بھی زیادہ کرنے کی طرف جائے گی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے appreciation مل رہی ہے اور یوزیلی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ سبیحہ میں نے بات کی تھی کہ working women کیونکہ reward لے کر آتی ہیں تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم comparison کر رہے ہیں کام دونوں ہیں گھر کا کام بھی کام ہے کام تو ہے نا بچے سنبھالنا ایک جوب ہے کیونکہ اگر ایک working women ہے وہ باہر جا رہی ہے تو بچے تو نگلیکٹ ہو رہے ہیں لیکن گھر میں کسی کی ضرورت ہے کوئی سرویس رکھنے پڑے گی کوئی میڈھائر کرنے پڑے گی آپ کو تو میرا مقصد یہ تھا کہ کام تو دونوں ہیں لیکن appreciation ہی ملتی ہے گھر کے کاموں کے حوالے سے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں سب سے پہلی بات تو یہ کروں گی کہ وہ کام ہے لیکن وہ unpaid کام ہے کام تو ساری عورتیں کرتی ہیں جن کو آپ working women ہم کہتے ہیں مطلب یہ کہ جن کو جو paid کام کرتی ہیں تو کام تو ان کا بھی ہے لیکن وہ unpaid ہے تو اس لیے کہ یہ unpaid job ہے اور ایک paid job ہے ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں تو ایک چیز دوسری جو ابھی عزمہ نے بڑی صحیح بات شروع کیا ہے کہ ہم نے جو gender role define کیا ہوئے ہیں جو شاید صدیوں سے چلے آ رہے ہیں وہ بھی contribute کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی اس طرح سے ہیں کہ عورتوں نے یہ کام کرنے ہیں اور اناسف یہ کہ ہم ان کو کھلونوں میں دیتے ہیں ہم ان کو کتابوں میں بھی دیتے ہیں جب ہم ان کو قائدہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک عورت جو ہے وہ گھر کے کام کر رہی ہے اور اس کی بچی اس کا ہاتھ بٹا رہی ہے اور ایک مرد جو ہے وہ باہر کا کام کر رہا اور اس کا بیٹا اس کا ہاتھ بٹا رہا ہے تو یہ gender role جو ہے ہم define ہم نے کیے میں society نے وہ ہم day one سے دیتے ہیں میں نے بہت سی پڑھے لکھی ماں کو یہ کہتے سنے نہیں یہ نیچرل ہوتا ہے بیٹیاں جو ہے لڑکیاں جو ہے وہ نیل پالشیں لگاتی ہیں اور لڑکیں جو نہیں لگاتے یہ نیچرل ہوتا ہے نیچرل کچھ نہیں ہوتا یہ ہماری کنڈیشننگ ہوتی ہے اور ہم ان صدیوں سے چونکہ ایک چیز چلیا آ رہی ہے ایک تو یہ چیز ہے ایک مائنڈ سیٹ بنیا جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں ایک اور پہلو پہ بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ عورتیں خود کتنا خود کو اکنالیج کرتی ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ بات ہے آلدھو اس کے پیچھے بھی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتی لیکن آپ اگر کسی عورت سے پوچھتے ہو کہ آپ کیا کرتی ہو تو وہ بھی کہتی ہے کچھ نہیں مطلب ایک عورت نے کبھی بیٹھ کے یہ نہیں گنوایا کہ بھائی میں صبح جب اٹھتی ہوں اور رات کو سوتی ہوں تو میں کتنا کام کرتی ہوں کام تو پہ عورتوں سے پوچھتے ہوگئے کہ کچھ نہیں تو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ میاں آ کے یا گھر کا کو مرد آ کے ان کو اپریشیٹ کرے یا اکنالیج کرے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عورتوں کو خود کو بھی خود کو اکنالیج کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو اکنالیج کرنا چاہیے اور یہ بات جو ہے یہ بتانی چاہیے کہ بھائیہ میں بہت کام کرتی ہوں اپنے کام کو ہم دیکھیں ہوتا کیا ہے وہی بات جو اپنے ورکنگ ویمن اور دوسری کی ہے کہ جب ہم اور جب جس کام کے ساتھ چونکہ پیسہ جڑ جڑتا ہے تو اس کام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جس کام کے ساتھ پیسہ نہیں جڑتا اب بچہ پیدا کرنے سے لے کے بچہ پال لے تک اس کو پڑھا لے تک ایک عورت کی روٹین اگر ہم دیکھیں وہ صبح اٹھتی ہے میاں سے پہلے اٹھتی ہے اٹھ کے وہ بھاگنا شروع کر دی وہ پمیری کی طرح بھاگنا شروع ہو جاتی ہے اچھا باتھروم اگر دو منٹ پانچ منٹ لگانے ہے اس کے بعد اس نے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دینا ہے ناشتہ تیار کرنے کے ساتھ بچوں کو جگانا ہے کچھر میں جانا ہے پھر بچوں کے کمروں کے کمروں میں جانا ہے ان کو جا کے جگانا ہے اچھا بچوں کو جگا کے ان کو تیار کرنا ہے اور اینٹ پہ جا کے میاں کو جگانا ہے تاکہ وہ میکسیمم اس کو کمفرٹ ملے اور وہ سو لے اچھا اس کو جگانا ہے بچوں کو تیار کرنا ہے سکول بھیجنا ہے ناشتہ سب کو کرانا ہے اور میں یہ ان عورتوں کی بات بھی کر رہی ہوں جن کے پاس ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے اب ہمارے پاس اس میں بھی ہم کیٹاگرائز کرنا پڑے گا اب ایک عورتیں وہ ہیں جن کے پاس کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں ہے وہ سارے کا سارا کام یہ کرتی ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ مرد اٹھ کے پانی کا گلاس بھی خود نہیں پیتا اس کو یہ بھی اسے آواز ہی دینی ہے کہ مجھے پانی بھی دو دوسری وہ عورتیں ہیں جن کے پاس پارشلی ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے پھر ایون وہ عورتیں ہیں جن کے پاس فلٹیم ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جن کے پاس فلٹیم ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے ان کو بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو ہیلپ مل جاتی ہے لیکن کام ان کو بھی کرنا پڑتا ہے دیکھ میاں کی کبر بھی ان کو ہی دیکھنی پڑتی ہے مطلب میں تو یہ ہستیوں کبھی دفعہ کہ مطلب میاں کی کبر بھی دیکھنی ہے میاں کو جرابیں کہاں اس نے رکھنی ہے شادی سے پہلے ماں دیکھتی ہیں شادی کے بعد بیویاں دیکھتی ہیں ان کے چیزیں رکھتی ہیں اور پھر وہ چیزیں تیار کر کے ان کے بیڈ پہ یا کہیں رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ آئیں کہاں کے اور آکھے وہ پہنیں اور تیار ہوں اور پھر وہ چلے جائیں اور یہ سارے جو پورے پروسس کی اندر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کیا سوچتی ہے میرے لیے یہ زیادہ اہم بات ہے اور میں عورتوں کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ اپنے کام کو اکنالیج کرو ریکنائز کرو اکنالیجمنٹ اور ریکنائزیشن تو تب آئے گی نا سبیحہ جب ہم بات کریں گے شوہروں کی کیونکہ شوہر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بیویاں عظمہ سارا دن اپنی گھر والوں کا کام کرتی ہیں اپنے بچے سنبھالتی ہیں شوہر کی ضرورت کا خیال رکھتی ہیں کپڑے پریس کر کے بیٹ پر رکھ دیتی ہیں لیکن اینڈ پر شوہروں کو پھر یہ شکایت رہتی ہے سارا دن کام میں بیزی رہتی ہے مجھے تو ٹائم میں نے دیتی ہے تو پھر وہ عورت کیا کرے دیکھیں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جب ہم گھر کے تمام افراد کا خیال رکھ لیتے ہیں اور میں اکثر کہتی ہوں خواتین جو ہیں وہ گھر کی ہیلتھ منیسٹر ہوتی ہیں وہ گھر کی انٹیریئر منیسٹر بھی ہوتی ہیں انہوں نے تمام گھر کے جو اندرونی مسائل ہیں چاہے وہ رشتہ داری سے تعلق رکھتے ہیں وہ بچوں سے تعلق رکھتے ہیں سہت کے ہیں سکولنگ کے ہیں ہسپنڈ سے متعلقہ ہیں انہوں نے اس سب کا ایک کیبنٹ اپنے اندر ہی بٹھانی ہوتی ہے ان کے کچھ نہ کچھ سلوشن فگر آؤٹ کرنے ہوتی ہیں اور اگر وہ ہسپنڈ سے کبھی کمپلین کرتی ہیں تو ایک بڑا سادہ سا جملہ آتا ہے کہ تم خود ہی دیکھ لو تم خود ہی سوچ لو تم خود ہی کر لو کیونکہ یہ گھر کے اندر کے میٹرز ہیں تو اس کو سول کرنا تمہاری سول رسپونسیبیلٹی ہے ایسے میں خاتون جو ہے وہ سب سے زیادہ نگلیکت جس بندے کو کرتی ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے یعنی وہ ہسپنڈ کا بھی حیال رکھے گی وہ بچوں کا بھی حیال رکھے گی وہ نندوں کا دیورانیاں جٹھانیاں سب کو اچھے طریقے سے ڈیل کرے گی لیکن اگر آپ ایسی خاتون کو خود ذرا دیکھ لیں تو شادی کے بعد اس کا ویٹ وڑ جائے گا شادی کے بعد اس کی جو ڈریسنگ سینس ہے وہ چینج ہونے لگے گی شادی کے بعد وہ اپنی لک آفٹر اتنی اچھی نہیں کرے گی اور یہ میں تقریباً نائنٹی سکس پرسنٹ خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو شادی کے بعد they become completely a changed person اور وہ اس لیے بن جاتی ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی امیدوں اپنے خوابوں اپنی امانگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر وہ بلیم بھی کرتی ہیں پھر وہ بلیم کرتی ہیں کہ تم سب لوگوں کو میری کوئی فکر نہیں ہے تو فکر جب تک آپ آپ خود اپنی نہیں کریں گے تو دوسرا کیوں کوئی آپ کی فکر کرے گا فکر جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں اور پھر دوسروں کی بھی کریں لیکن چونکہ husband and wife ایک شیئرڈ رسپونسبلیٹی لے کر چل رہے ہوتے ہیں بچے دونوں کے شیئرڈ ہوتے ہیں گھر جو ہے وہ شیئرڈ ہوتا ہے رشتہ داریاں شیئرڈ ہوتی ہیں تو ایسے میں دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے husband اگر کسی مسئلے کی وجہ سے گھر آتا ہے تو بیوی فوراں identify کرتی اس کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے اور پوچھتی ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور پھر اگر وہ خامن مسئلہ بتاتا ہے تو وہ اس وقت comfort کرتی ہے کہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا فلان سے بات کر لیں فلان سے بات کر لیں یا اللہ کچھ بہتر حل نکال لے گا مطلب فیزیکل سپورٹ کے ساتھ فائنینشل ایموشنل سپورٹ بھی ہے ایسے میں اگر بیوی اپنی فکر کرتی ہوئی نظر نہیں آتی تو خامن چونکہ اس کا لائف پارٹنر ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اگر اتنا سا فکرہ کہہ دے کہ اپنی صحت کا حیال رکھا کرو کچھ ووک کر لیا کرو اپنے کھانے پینے کی طرف توجہ دیا کرو تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس کو دوسری طرف سے بھی سپورٹ ملے گی تو وہ اپنی فکر کرنے کی طرف نہیں دیکھیں وہ کہہ دے گا بات کہنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ سپورٹ کتنی کر رہے اس کے لئے سپیس کتنی کر رہے اس کے لئے ٹائم کتنا کر رہے اب میاں کہنے کو کہہ دے گا کہ اچھا بھی تم بھی وک کیا کرو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساری سکیویل کے اندر اس کے لئے کیا وک کیا ٹائم ہے کیا انرجی ہے اچھا ایک اور چیز بڑی اہم ہے سبھی ہاں کالر ایٹ کرتے ہیں پھر یہیں سے کانٹینیو کریں گے